چین کے شہر وہان میں کرونا وائرس کا علاج کرنے کے لیے ٹن دنوں میں ایک ہسپتال کی تعمیر مکمل کر لی گئی پچیس ہزار مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہو ششان ہسپتال جو کرونا وائرس کی بابا سے نمٹنے کے لیے بنائے جانے والے دو ہسپتالوں میں سے ایک ہے جس جگہ ہسپتال بنایا گیا ہے وہاں جنوری کی چوبیس تاریخ و زمین ہموار کر کے بنیادوں کی خدای کی تیاری کی جا رہی تھی چین کی وزارت کے صحت کا کہنا ہے کہ اب تک کرونا وائرس میں مفتلا ہو کر چار سو پچیس افراد حلاق ہو چکے ہیں صرف چین میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد بیس ہزار ہو چکی ہے اس کے علاوہ دنیا کے بائیس ملکوں میں سو سے زیادہ مریضوں کی تصدیق ہو چکی ہے جن میں سے دو برطانیہ میں بھی ہیں دنیا بھر میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد سن دوہزار تین میں دو درجوں سے زیادہ ملکوں میں پھیلنے والی وبا سارس کے مریضوں کی تعداد سے زیادہ ہو گئی ہے اس وقت آٹھ ہزار ایک سو مریضوں میں نظام تنفس کی شدید بیواری سارس کی تشخیص ہوئی تھی کرونا وائرس کے وبا چین کے شہر وہان سے شروع ہوئی جس کی عبادی ایک کروڑ دس لاکھ افراد پر مشتمل ہے چین کے سرکاری ذرائع بلاک کے مطابق ہو شیشان ہسپتال میں ایک ہزار بستروں کی گنجائش ہوگی چین کے سرکاری سی سی ٹی وی نشریادی ادارے پر اس ہسپتال کی تعمیر کے کام کو براہ راست ٹیلیکاسٹ کیا جا رہا ہے اور ان نشریاد کو لوگوں کے غیر معمولی تعداد دیکھ رہی ہے چین کے اخبار گلوبل ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ ان براہ راست نشریاد کو چار کروڑ لوگ دیکھ رہے ہیں ان نشریاد کی وجہ سے تعمیراتی کاموں میں استعمال ہونے والی گاڑیاں بھی مقبول ہو گئی ہیں خوششان ہسپتال سن 2003 میں سارس کی وبا کے دوران بیجی میں بنائے جانے والے ہسپتال کی طرز پر بنایا گیا ہے ملک بھر سے انجینئروں کو بہان بلایا گیا ہے تاکہ اس ہسپتال کو ریکارڈ وقت میں مکمل کر لیا جائے مغربی لوگوں کے لیے تصور کرنا بھی محل ہے انہوں نے کہا کہ گیا یہ ہو سکتا ہے کہ اتنی کلیر مدت میں ایک بڑا ہسپتال تعمیر کر لیا جائے